اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقائے داغاز کریں آپ کو اپڈیٹ کریں گے بجلی کے بھاری بلو پر عوام کا پارہ ہائی ہو گیا چھوٹے بڑے شہروں میں ہرتال اور احتجاج راول پنڈی میں مظاہرین نے وابدہ دفتر کا گھراؤ کر لیا نارے لگائے بھاول نگر میں مظاہرین کا منچنہ بات چوک پر دھڑنا ہیڈر آباد میں شہٹر ڈاؤن تاجر سڑکوں پر آ گئے کالی پتیاں بان کر ریلی نکالی مانسہرہ میں پئیہ جام ہرتال کر دی گئی نوشہرہ سوابی مالکن لئیہ کوٹ ادو میں بجنی مہنگی ہو گئی اور لوگوں کا میٹر گھوم گیا مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہریں جاری ہیں ظالمانہ اضافے کا مسترد کر دیا گیا بل جمعہ نہ کرانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ساہی والڈیویجن کی تمام بارز نے ہرتال کر دی عارف والا میں وکلا نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا رینالہ خورد تحصیل بار اسوسییشن اور پلندری میں ڈسٹرک بار کی بھی ہرتال جاری ہے بجلی کی غیر منصفانہ تقسیم اوور لوڈنگ ناجائز ٹیکسز اور جنمانے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بجلی بلو میں ظافے سے عوام کی نیندے توڑ گئی ہیں عوام کہتے ہیں حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں نگرہ حکومت سے بھی ریلیف کی کوئی امید نہیں کی جا رہی مزید کیا کہا عوام نے آئی آپ کو سنواتے ہیں جو نئی گورنمنٹ آتی حکومت کا آنے کا حضاب ہوتا وہ لوگ بولتے ہیں کہ آنے والے ٹائم پر اس ٹائم تلقی ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا ہم بجلی پہ کنٹرول کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی ہونی پا رہا ہے لیڈ بھی چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے لیڈ بھی نہیں ہے اور اوپر سے جو بل آتیا ہے جو پیشلے مہنے میں آیا تھا پانچھے آر ایس ٹائم آیا وہ اٹھارہ ہزار بیا لیڈ کسی دو کھنٹے کسی تین کھنٹے کسی چار کھنٹے کوئی مسئلہ ہے لیڈز ہے کوئی صاحب ہے ہی ہی نہیں پتی آوے جانا آوے بلتا نو تنگی ہونہ جو مردی کر لو اس میں جو نا آپ ہمیں رلیف دیں نہیں تو ہم بل نہیں تاریں گے اتنی بھی سرکاری بجلی یہ وابڈا والوں کو دی جا رہی ہے ہماری جوڈیشری کو دی جا رہی ہے ہماری جو ہائی اپس ہیں ان کو دی جا رہی ہے اگر وہ فری لے سکتے ہیں تو پھر گریب آم کا تو زیادہ اک ہے جن کو فری بجلی دے رہے ہیں کیوں فری دے رہے ہیں وہ تنخواہ نہیں لیتے چھ سر روپے میری دیاری ہے اور اٹھارہ دار چار سو تیس روپے بلا ہے اور یقین منا ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ سارا بل جو آو دار لے کے جمع کر آئے گوھرمنٹ سے ہمارا یہ اپیل ہے عوام کی طرف سے ہمارے یہ اپیل ہے جو اپنا بجلی کھاٹ لے مرنا ہے ہم لوگ ایسی بھی مر جائیں گے بجلی تو اتنا مہنگی کر لیا بلکل دکان میں بل جلانی کا شوق بھی نہیں رکھتا ہے بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے سے شہری پریشان ہے کہتے ہیں بجلی کے بل دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں حکمرہ کچھ عوام کا بھی سوچیں مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز اکسہ خوشی سے جی اکسہ اپڈیٹ کیجئے گا بجلی کے بلوں میں اضافے کے بار جہاں ہر شخص ہر پاکستان ہی پریشان ہے تو وہیں شہری اقتدار کے باسی بھی شدید پریشان ہیں جو دہاری دار طبقہ ہے جو غریب اور نہ صرف غریب بلکہ متوسط طبقہ بھی اس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے 25 ازار جو 20 ازار مہانہ جن کی تنہا ہے ان کے جو گھروں کے بل 40 45 ازار آ رہے ہیں تو شہری حکومت سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے جو سائب اقتدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اسائشوں سے نکل جو غریب عوام ہیں ان کا سوچیں کیونکہ اس جو مشکل دور میں غریب عوام کا جو گزر بسر ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے کراچی میں بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف عوام سرابہ احتجاج ہیں دوسری جانے بترین لوڈ شیڈنگ نے گھرے لو سارفین اور کمرشل سارفین کو بھی پریشان کر رکھا ہے کراچی کے علاقے گولی مار سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائنداز نیوز صفدر عباس جی آج بلکل کراچی میں بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے ناصف گھرے لو سارفین شدید پریشانی سے دوچار رہے ہیں بلکہ جو چھوٹے تاجریں جو دکاندار ہیں ان کا کام بھی ختم ہونے کے براور رہ گیا ہے اس وقت بھی ہم گولی مار کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ اس وقت بھی گئی ہوئے اور جو تاجریں جو دکاندار ہیں وہاں پر دھرے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سے جانتے ہیں کہ لائٹ کتنی جا رہی ہو بلکتنے آ رہے ہیں سلام علیکم علیکم السلام سرگر کیا کہیں گے لائٹ کتنی دفعہ جا رہی ہے کام کتنی متاثر ہے کام نہ ہونے کے برابر ہو رہا ہے اس لائٹ کی وجہ سے لائٹ جو ہے دن میں جو ہے چار دفعہ لائٹ جا رہی ہے تین تین گھنٹے کے لیے لوٹ شیڈنگ ہیں یہاں پر بل جو ہے وہ انتہاص سے زیادہ آ رہے ہیں دل دل ہزار پندرہ پندرہ ہزار کے بل آ رہے ہیں ٹوٹل چار گھنٹے چاڑے چار گھنٹے لائٹ مل رہی ہے ہم لوگوں کو دن میں چار دفعہ لائٹ جارہی ہے تین تین گھنڈے کے لیے لائٹ جاتی ہے بہت کام لائٹ آتی اس کے باوجود ان کے بل جو ہے ان کی قوتیں جو یہ وہ ادائیگی سے باہر ہو چکے لاہور کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے بجلی کے بلوں میں اضافے سے لاہور کے شہری مایوس ہونے لگے کہتے ہیں پہلے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا مسئلہ تھا اب بجلی کے بلوں نے پریشان کر دیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں احسن حوان سے جی احسن رتائیے گا جب بالکل نگران حکومت نے عوام کو ریلیف نہ دینے کی ٹھان لی گزشتہ روز بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں جو ہے اتجاج ریکارڈ کروایا گیا بقیدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ شرکہ کے جانب سے لیسکو کے دفتر کے باہر بھی اتجاج ریکارڈ کروایا گیا لیکن حال اب تک جو ہے حکومت کی جانب سے بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف کسی بھی قسم کا بیان جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا البتہ آج بھی شہری جو ہیں وہ بجلی کے بل ہاتھ میں تھمائے ہوئے ہمیں پریشان دکھائی دیتے ہیں میرا ایک پنکھا چلتا ہے اس کا بیل ہے پانچ ہزار اکتیسے پی اب مجھے بتائیں کہ اس بل کے اندر حکومت کیا ہماری مدد کے سکتی ہے جنہوں نے اس ملک کے اندر وہ 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 ماحول پیدا کر دیا کہ جینا مشکل ہو گیا بلکل جو ہے وہ شہری بجلی کے بلہ ہاتھ میں تھمائے ہوئے خاصہ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں اور وہ حکومت کی اس طرف توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں کہ لہٰذا گریب عوام کی طرف وہ توجہ دیں اور بجلی کے بلوں میں ہیں وہ خاصہ کمی کرے بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف مالکن کے عوام بھی سڑکوں پر آگئے بڑھ خیلہ درگئی سخہ کوٹ اور تھانہ بازعی میں اعتجاجی مظاہریں جاری ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں رفی اللہ جی رفی اللہ اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل ملک بر کی طرح زلہ ملاکن میں بھی بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں درگئے سخہ کوٹ تانہ بیزے اور بڑھ خیلہ بازار میں مشتعل مظاہرین نے رکاوٹ اکڑی کر کے مین سڑکوں کو بلاک کر دیا ہے جبکہ مشتعل مظاہرین نے بجلی بل جلاک کر بلی جمع نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے زلہ بر میں ٹریپک کا نظام متاثر ہوا ہے جبکہ راہگیروں اور عام لوگوں کو عمد و رفت میں سخ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زلہ کے مختلف چھوٹے بڑے علاقوں میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور وابڑا حکام کے خلاف اور موجودہ حکومت کے خلاف عوام نارے بازی کر رہے ہیں جی